مدینہ طیبہ اور مدینہ شہر کے مطالق ہم پاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں تیبار ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ مدینہ تک پہنچتے ہیں اور اس کے مقام کو نہیں پہچانتے اس کی فضیلتوں کو نہیں پہچانتے جو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام مدینہ طیبہ کو دیا اس مقام کو نہیں پہچانتے تو آئیے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مدینہ کے مطالق کیا کیا بتایا ہے سب سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھیں گے جو صحیح بخاری میں ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر تو بی قریت تاکل القرآ یقلونا یسرب وحی المدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسے شہر کا حکم دیا گیا جو باقی شہروں کو کھا جائے جسے لوگ یسرب کہتے ہیں اور وہ جگہ مدینہ ہے باقی شہروں کو کھا جائے گا مطلب کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی شہرت جس کے اندر سے بھلائیاں جس کے اندر سے خیر اتنا سارا نکلے کہ باقی شہر اس کے سامنے پھیکے پڑ جائیں یہ ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر سے اتنی ساری بھلائیاں نکلیں کہ تاکل القرآ جیسے کہ باقی شہروں کو یہ کھا گیا اپنے مقام کی وجہ سے اور جسے لوگ یسرب کہتے ہیں جو مدینہ کا پرانا نام ہے یسرب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی المدینہ تو آپ جب مدینہ پہنچ رہے ہیں اس کی ساری فضیلتوں کو ذہن میں لائیے کہ الحمدللہ میں اس عظیم شہر تک پہنچا ہوں جس عظیم شہر کے لوگوں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس وقت جس وقت ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی کی آواز اور نبوت کا پیغام لے کر اٹھے جیسے ماضی میں کئی سارے انبیاء اٹھے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کن لوگوں نے ساتھ دیا کن لوگوں نے قربانی دی جنہوں نے خود کے اوپر انہیں ترجیح دی حالانکہ وہ خود بھی ضرورت میں تھے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی اور جن کے مطالق ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اب اس شہر تک الحمدللہ آپ کو بھی پہنچنے کا موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس چیز کے مطالق اور مدینہ کی فضیلتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں لائیں سبرانی میں ایک حدیث ہے جس کی تحقیق صحیح الجامع میں ملتی ہے یہ حدیث صحیح سنت سے ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں مدینہ کو تویبہ یعنی پاک جگہ اس نام سے پکاروں یہ نام دو مدینہ تویبہ جو ہم کہتے ہیں مدینہ تویبہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود اس شہر کو دیا ہے کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ مدینہ بھی حرم ہے جیسے مکہ حرم ہے اس طرح سے مدینہ بھی حرم ہے حرم کے اندر کیا ہوتا ہے حرم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا پابندی رکھی تو جیسے مکہ اور مدینہ دونوں میں جو پابندیوں میں یہ بھی پابندی ہے کہ وہاں کے پودوں کو نہیں اکھیڑ سکتے ہیں وہاں کے جانوروں کو شقار نہیں کر سکتے یہاں تک آکے وہ جانور بھی محفوظ ہوتے ہیں تو یہ حرم ہے تو مدینہ کے مطالق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کو حرم ڈیکلیئر کر رہا ہوں مابین لابتین یہ جو لابتین جسے ہاررا کہتے ہیں وہاں پر جو کالے قسم کے پتھر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں کے درمیان کی جو ایریا ہے مابین لابتین یہ دونوں کو میں نے حرم ڈیکلیئر کیا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے مابین العیر والسور جو دو پہار عیر اور سور ہے یہ دونوں کے درمیان کی جو پوری ایریا ہے یہ ایریا حرم ہے یعنی کہ خاص طور سے سیکریڈ ایریا ہے تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہرمین کہا جاتا ہے دونوں حرم یعنی کہ مکہ کا جو حرم ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے حرم ڈیکلیئر کیا اور جو مدینہ کا حرم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم ڈیکلیئر کیا قرآن میں ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ دو آیت نمبر ایک سو چھبیس میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے مطالق دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے رَبِّ جَلْحَادَ بَلَدًا آمِنًا وَرْزُقْ أَحْلَهُ مِنَ الثَّمَرَات اے اللہ اسے ایک امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو اے اللہ تُو فل دے دے مطلب خیر دے دے بھلائیاں دے دے دنیا کا بھی خیر مانگ رہے ہیں آخرت کا بھی خیر مانگ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اور پھر کہا ان میں سے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اور جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصی دعا ہے مقاہ کے لیے کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ الحمدللہ جس شہر میں آپ ابھی پہنچے ہیں اور جس شہر کی ہم بات کر رہے ہیں اس شہر کے مطالق الحمدللہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ابراہیم تیرے رسول تیرے خلیل اور تیرے بندے ہیں اور انہوں نے تجھ سے مقاہ کے مطالق دعا کی اے اللہ میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں میں تجھ سے مدینہ کے تعلق سے دعا کرتا ہوں کہ جو دعائیں ابراہیم نے کی مقاہ کے مطالق وہ ساری چیزیں ہیں اللہ تو مدینہ میں بھی رکھ وَمِسْلَهُ مَاہُ اور اتنائی ڈبل رکھ مطلب جتنا مقاہ میں خیر اور برکتیں اللہ تو نے رکھی ہے وَمِسْلَهُ مَاہُ اتنائی ڈبل کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ملتا ہے یہ دعا کی دیفین کہ ڈبل دے دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مطالق یہ دعا کی کہ وہاں جو خیر اور برکتیں ڈبل ہو جائے الحمدللہ اس شہر میں آپ کو پہنچنے کا موقع ملا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے کہ جو مدینہ کی شدت اور وہاں کی پریشانی پر سبر کرے گا میں اس کی سفارش کروں گا قیامت کے دن الحمدللہ اس شہر تک آپ کو پہنچنے کا موقع ملا ہے کوئی پریشانی ہو کوئی مشکل ہو اس پر سبر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا وعدہ ہے یقینا ہمارا ایمان اور ہمارا عمل صالح پاسنگ لیول کا رہنا ضروری ہے اور ہم قرآن و حدیث کی کوئی ایسی چیز کے خلاف کوئی عمل نہ کیے ہو جس کی وجہ سے ہم قید ہو جائیں جہنم کی آنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا وعدہ ہے میں اس کے لئے سفارش کروں گا قیامت کے دن صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینہ تو ایسا ہے جیسے کہ بھٹی ہوتی ہے بھٹی میں سے جس طرح سے کچھرا نکل جاتا ہے اس طرح سے مدینہ میں سے کچھرا نکل جائے گا مطلب مدینہ جیسے شہری ایسا ہے جو خباستوں سے اسے پاک کر دیتا ہے لوگ وہاں جو رہتے ہیں وہ جیسے کہ خباستوں سے پاک ہو جاتے ہیں اور خبیص لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس یہ موقع ہو استطاعت ہو کہ وہ مدینہ میں اپنی موت کو پائے اسے مدینہ میں مرنا چاہیے مطلب مدینہ میں ہی وہ اپنی موت کو پائے یہ اس کے لئے بہتر ہے وہ پا لے تو کتنا اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ میں سفارش کروں گا اس کی جو وہاں پر اپنی موت کو پائے گا یقینا یہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیادے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا یقینا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ساری سفارش صرف اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ جو شخص مدینہ میں اپنی موت کو پاتا ہے اسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی قیامت کے دن جس طرح سے نیک کاموں کا عجر زادہ ہے مدینہ میں اسی طرح ڈینجر کی بھی بات ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو مدینہ شہر کے اندر کوئی ایسی چیز کرے گا جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی تعلیمات میں سے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ أَحْدَسَ فِيهَا حَدَسًا اَوْ آوَا مُخْدِسًا جو وہاں پر ایسی کوئی چیز لائے گا جو ثابت شدہ دین کے حصے میں سے نہیں ہے نئی چیز لائے گا یا کوئی نئی چیز لانے والے کو پناہ دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالنَّاسِ عَجْمَئِينَ اس پر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے اور سارے کی سارے انسانوں کی لانت ہے کہ ایسی پاک اور اچھی جگہ پر جہاں سے اسلام فیحلا تھا جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ملا تھا وہاں پر آ کر کوئی اگر ایسی نئی چیز نکالتا ہے دین میں یا نئی چیز لانے والوں کو ساتھ اور سپورٹ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر تو اتنے ساروں کی لانت آ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی چھوٹی یا بڑی نیکی قیامت کے دن قبول نہیں ہونے والی بخاری کی ایک حدیث میں تو یہاں تک بات دی گئی ہے کہ کوئی اگر مدینہ والوں کے خلاف چالے چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے اللہ تعالی پگلا دے گا جیسے کہ نمک پانی میں جا کے مل جاتا ہے اللہ تعالی ایسے اس شخص کو جو وہاں کے لوگ جو نیک لوگ جو صحیح کام کرتے ہیں ان کے خلاف جو لوگ چالیں چلیں گے اللہ تعالی انہیں ایسے ملا دے گا جیسے کہ نمک مل جاتا ہے پانی میں ایسے اللہ تعالی انہیں بھی ملا دے گا صحیح بخاری فضائل المدینہ میں یہ حدیث ملتی ہے کہ ایمان اس طرح سے سمٹ کر کے واپس مدینہ میں آ جائے گا جس طرح سے ایک سامپ اپنے بل میں واپس سمٹ کر کے آ جاتا ہے اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اس طرح سے سمٹ کر واپس آ جائے گا ان دو مسجدوں میں مسجد نبوی و مسجد حرم میں جس طرح سے ایک سامپ واپس اپنے بل میں سیف ہو جاتا ہے سمٹ جاتا ہے وہاں پہ آ جاتا ہے واپس حدیث میں ملتا ہے صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث میں ایک بہت عظیم بات دی گئی ہے مدینہ کی فضیلت میں کہ مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا ولا تاؤن نہ تاؤن داخل ہو پائے گا پلیگ پلیگ مدینہ میں نہیں داخل ہو پائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاء اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک انسانی ہسٹری میں پلیگ مدینہ میں کبھی نہیں آیا جیسے کہ اس حدیث میں ایک پیشن گوئی ہے نبی صلی اللہ اسم نے جو کہا کہ پلیگ نہیں داخل ہو پائے گا آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ تاؤن اس شہر میں کبھی داخل نہیں ہو پائے اور دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا انسانوں کے اوپر جو آزمائشے اور امتحان آتے ہیں اس میں سب سے برا امتحان ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ مدینہ کے اس وقت پر سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو فرشتے ہوں گے اور دجال تو داخل نہیں ہوگا ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کا روب اس کا ایک تھوڑا ڈر بھی مدینہ میں داخل نہیں ہوگا مدینہ کی بات یہ تو ہے ہی ہی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے لیے بہت دعائیں کی اس شہر نے ان کا ساتھ دیا ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر وہ لوگ مدینہ آئے تھے تو ایک بار ایسا ہوا ابو بکر شکایت کر رہے تھے مکہ کو یاد کرتے ہوئے بلال شکایت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ مدینہ کو ہمارے لئے پیارہ بنا دے جس طرح سے تو نے مکہ کو پیارہ بنایا تھا یا اس سے بھی زیادہ پیارہ بنا دے آئیے مسجد نبوی کے مطالق بات کریں قرآن کی سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو آنٹھ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد اللہ کے در پر تھی تقوی پر تھی پرہزگاری پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی مسجد ہے جو تیام کے زیادہ مستحق ہے یہاں پر منافقوں کی بنائے ہوئی مسجد سے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کا ذکر کیا ہے مفسرین کا اس تعلق سے اختلاف ہے لیکن حالانکہ ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں کہ ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ سے پوچھا یہ کونسی مسجد ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری یہی مسجد ہے یہ مسجد نبوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا یہ وہ مسجد ہے جس کے مطالق پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے صلاتن فی مسجدی حادہ میری اس مسجد میں ایک نماز خیر من الفی صلاتن فی ما سواح اللہ مسجد الحرام ایک ہزار نماز دوسری مسجدوں میں اس سے بہتر ایک نماز ہے میری اس مسجد میں ایک نماز ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے مسجد الحرام کے اندر ایک نماز ایک لاکھ نمازوں سے بہتر ہے لیکن مسجد نبوی میں ایک نماز ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے دیکھئے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں کسی انسان کا مقام اوچا ہوتا ہے سارے انسانوں کا مقام سیم ہوتا ہے دنوں میں کسی ایک دن کا مقام اوچا ہوتا ہے راتوں میں کسی ایک رات کا مقام اوچا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسی طرح نمازوں میں اس مسجد میں پڑی ہوئی نماز باقی مسجدوں میں ایک ہزار نمازوں سے بیٹر ہے تو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ یہ اس مسجد کی فضیلت ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الہ الا سلاستی مساجدہ کہ اپنے سواری کو مت قسو مطلب خاص طور سے سفر کا جرادہ کر کے مت نکلو سوائے تین مسجدوں کے کونسی تین مسجد ہے اللہ الا سلاستی مساجدہ سوائے تین مسجدوں کے کونسی تین مسجدیں ہیں مسجد الحرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ تو یہاں پر دینی سفر کی بات ہو رہی ہے یقیناً تجارتی سفر الگ بات ہے کسی سے ملنے جا رہے ہیں الگ بات ہے لیکن جو دینی سفر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تین مسجدوں کے سوا مت کرو اور ان میں سے ایک ہے مسجد نبوی الحمدللہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ مسجد نبوی تک پہنچے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے مسجد نبوی کی فضیلت تو ہم نے دیکھ لی